اپیسوڈ کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جب چیزیں ایک گھر کا دور نوک کرتی ہے تو باہر ایک آدمی دور اوپن کرنے کے لیے آتا ہے اور چیزیں سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کس سے ملنا ہے تو چیزیں کہتے ہیں کہ کیا آپ میسٹر وینگ ہیں تو وہ آدمی ہاں میں سر ہلاتا ہے چیزیں کہتے ہیں کہ میں دوان جیانگو کی فیملی سے ہوں صرف آپ ہی ہیں ایک پرسن جو ٹروت ایکسپلین کر سکتے ہیں تو وہ آدمی کہتے ہیں کہ میں نے آلریڈی صحافیوں کو سب بتا دیا ہے پلیز ہمیں دوبارہ تنگ نہ کرو چیزیں کہتے ہیں کہ آپ انکل دوان کو ریون نہیں کر سکتے وہ آدمی دور کلاوس کر دیتا ہے چیزیں بار بار نوک کرتی ہے لیکن وہ آدمی اوپن نہیں کرتا دوسری طرف وہ وین بوس کے پاس آیا ہوتا ہے اور اب یہاں چیزیں میسٹر وینگ کے گھر کے باہر بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ دور اوپن کر دیتا ہے اور چیزیں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جانے کا کہا تھا تو چیزیں کہتے ہیں میں آپ سے بات کر کے ہی جاؤں گی چیزیں اس آدمی کے منتیں کرنے لگ جاتی ہے اور آخر کار وہ مان ہی جاتا ہے کہ وہ شپ ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ساری سچائی بتا دے گا اب چیزیں گھر پہ ہوتی ہے تو اسے موم کی کال آ جاتی ہے موم کال پہ کہتی ہے کہ تم واپس ہسپیٹل مت آنا شاور لے لو اور سو جانا اب چیزیں کال کے بعد کمپیٹر پر سیسی کی پوسٹ پڑھنے لگ جاتی ہے جو اپنے پرنس کے بارے میں اس نے لکھے ہوتی ہے اب چیزیں کچھ سوچنے لگ جاتی ہے اب اگلے دن میں چیزیں باہر میں آتی ہے تو وہاں وہ سیسی اور بوین کو دیکھتی ہے سیسی ڈرنگ کے جا رہی ہوتی ہے چیزیں بوین کو سیسی کے ساتھ دیکھ کر باہر آ جاتی ہے اور کافی سیڈ ہو جاتی ہے تب ہی چیزیں کو ٹیکسٹ آتا ہے کہ میڈیا فرنڈ تم ہمیشہ خوش رہو اور لمبی زندگی جیو چیزیں باہر پڑھ کر رونے لگ جاتی ہے کیونکہ یہ ٹیکسٹ شانسیو نے کیا ہوتا ہے لیکن بوین کو کوئی پرواہ نہیں جسے چیزیں لائک کرتی ہے اب اگلے دن سکول میں چیزیں مسلی کے آفیس آتی ہے تو مسلی کہتی ہے کہ آج کل تمہارا بڑھائی میں دیہان نہیں ہے اپنا ٹیسٹ دیکھو تو چیزیں بتاتی ہے کہ میری موم ہسپٹل میں ہے اس لئے میں سٹڈی پر فوکس نہیں کر پا رہی مسلی کہتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ کہاں ہے تو چیزیں کہتی ہے کہ میرا ڈیڈ نہیں ہے مسلی سوری کہتی ہے تو چیزیں کہتی ہے کہ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں تو مسلی کہتی ہے کہ پوچھو تو چیزیں کہتی ہے کہ جب آپ سترہ سال کی تھی تو کسی کو سیکرلی لائک کرتی تھی تو مسلی ہاں کہتی ہے اب چیزیں کہتی ہے کہ یا آپ کو لگتا تھا سمجھ جائے گی تو تم ہیپی اور ایزی لائف ٹی پاؤ گی چیزی مسلی کو تھانکس کہتی ہے اب اگلے سین میں چیزی کلاس میں آتی ہے تو دو رڑکیاں آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ بوین اور سکارلیٹ ایک شو کر رہے ہیں وہ دونوں کا ایسے لگتے ہیں جسے مٹر اور گاجر ہوں وہ لوگا ہنس کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ شاید دونوں ایک سیکرٹ ریلیشنشپ پہ ہیں یہ سنکہ چیزی تھوڑی اپسٹ ہو جاتی ہے اب اگلے سین میں کریسمس پارٹی کی تیاری چ چیزی سے کہتی ہے کہ میں نے تو پہلے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا تھے کہ سکارلیٹ اور بوین کا میچ کافی اچھا ہے کیا وہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں تو چیزی کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا تو پینک کہتی ہے کہ سکارلیٹ تو تمہاری فرنڈ ہے نا اس نے تمہیں نہیں بتایا کیا تمہیں پتا ہے کہ بوین کا تھوڑی دیر بعد شو ہے چیزی کہتی ہے کہ کون سا شو تو پینک کہتی ہے کہ شاید پویٹری سنائے گا وین اور پھر پینک ہنس کر کہتی ہے کہ سکول کی ہے لڑکی تب بو بوین کی لاب میں گرنے والی ہے چیزی کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں یہ بوین سے پیار ہو گیا ہے بوین کو سٹیج پر بلائے جاتا ہے بوین آ کر پویٹری شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں نے سب کھو دیا کیونکہ اب تمہاری زندگی کا نیا سفر شروع ہو جائے گا میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ ہمیں یہ نہیں چاہتا لیکن اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پلیز اپنا خیار رکھنا ادا کرے کہ وہاں تمہیں ساری خوشیاں ملیں لیکن دارلنگ تمہیں جاننا ہوگا کہ دنیا بہت وائلڈ ہے تم صرف سمائل کر کے اس دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں نے اس دنیا کی ہر چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم سیڈ ہو لیکن اس چیز سے میرے دل کو چوٹ پہنچے گی دارلنگ کبھی بھی خود کو تکلیف نہ دینا لیکن اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو پلیز اپنا خیار رکھنا ہو سکتا ہے کہ باہر بھی تمہیں کارڈنیس ملے لیکن یاد رکھنا کہ دنیا بڑی ظالم ہے ہمیشہ کیلفور رہنا ہمیشہ کیلفور رہنا مجھے تمہارا کیوٹ فیس ہمیشہ یاد رہے گا دارلنگ میں نہیں چاہتا کہ تم جاؤ لیکن اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے پیچھے مت دیکھنا اب سب کلیپنگ کرنے لگ جاتے ہیں اور سکارلیٹ پھولوں کا بھوکے جا کر بوین کا دے دیتی ہے اور چیزی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور دل میں کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ بوین کے ساتھ اچھا بیہیو کیا اور میرے اس لیو کا انٹ کتنا برا ہوا سک نہیں کب سیسی ڈبل فیسٹ بن گئی اب اگلے سین میں چیزی سیسی جیسی ڈریسنگ کر کے کافی چیل کر رہی ہوتی ہے اس نے سیسی کی طرح وگ بھی لگائی ہوتی ہے اور کافی خوش ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وین سیسی پر یہ سب پسند کرتا ہے تو میں بھی یہ سب کر سکتی ہوں اب چیزی کلاس میں آتی ہے تو سب سٹوڈنٹس اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں پینک کہتی ہے کہ کیا تم ٹائم ٹیول کر کے آئی ہو جس پر ساری کلاس ہنسنے لگ جاتی ہے وین بھی حیران ہو کر کہتا ہے کہ کیا آج رات مسکوریڈ ہے تو چیزی کہتی ہے کہ یہاں مطلب بس مجھے یہ سب پسند ہے اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے اب چیزی کلاس سے باہر جا رہی ہوتی ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے ایسی ڈریسنگ کیوں کی ہے تو چیزی کہتی ہے کہ یہ سب بیوٹی اور ٹینشن کے لیے کیا جاتا ہے اب وین چیزی سے کہتا ہے کہ اسے چینج کرو تمہیں تو نہیں لیکن مجھے تمہارے لیے بہت شرم آ ر رہی ہے ہر کوئی تمہاری طرف دیکھ رہا ہے تو چیزی کہتی ہے کہ وہ سب حیران ہو رہے ہیں تب ہی وہاں سیسی بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چیزی تم نے مجھے شاپنگ کے لیے انوائٹ کیوں نہیں کیا میں تمہاری یہ سب کرنے میں ہلپ کر سکتی تھی تمہیں تو ان چیزوں کی سینس ہی نہیں ہے تو چیزی کہتی ہے کہ میں سیسی پرنسس کو کیسے تکلیف دے سکتی تھی تمہیں بار اور ہسپیٹل بھی جانا پڑتا ہے مجھے لگا کہ تم بزی ہوتی ہو یہ کہہ کر چیزی وہا وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہاں سیسی سے کہتا ہے کہ میں نے تو اسے کچھ نہیں بتایا اب وہاں کو کسی کے گرنے کی آواز آتی ہے جب وہ جا کر دیکھتا تو وہاں سیسی گری ہوئی ہوتی ہے وہاں کہتا ہے کہ تم خود کو ہیلز پہن کر ہرٹ کیوں کر رہی ہو تو چیزی وہاں سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے سکارلیٹ کی کیر کرنے کی علاوہ کوئی چیز بھی امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے تب ہی وہاں مسلی بھی آ جاتی ہے مسلی چیزی کو اپنے آفیس میں لے آتی ہے اور اسے کہتی ہے میں بھی پہلے سوچتی تھی کہ شاید کراؤڈ میں کوئی بھی مجھے نوٹس نہیں کرے گا اس لیے میں نے دوسروں سے ڈیفرنٹ بننا چاہا اس ان کا چیزی رونے لگ جاتی ہے اور مسلی چیزی کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے یہ اگر آپ گور کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ ڈیفرنٹ ہو یہ ڈیفرنس کپنوں سے نہیں ہوتا یہ آپ کے چام اور ٹیمپرمنٹ سے ہوتا ہے چیزی روتے ہوئے کہتی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی مسلی کہتی ہے کہ کچھ بھی impossible نہیں ہے صرف تب ہی impossible ہے جب آپ وہ کام کرنا نہ چاہو ہم اس لیے چیزی کو اپنا یونیفرم دیتی ہیں اور چینج کرنے کا کہتی ہیں اب چیزی جا کر چینج کر لیتی ہے تو تب ہی وہاں بوین بھی آ جاتا ہے چیزی اس کی طرف دیکھتی ہے تو بوین واپس چل جاتا ہے اب چیزی سکول سے باہر آ رہی ہی ہوتی کہ وہاں شانسیو بھی آ جاتا ہے اور چیزی سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے تو چیزی کہتی ہے کچھ نہیں تو شانسیو سے بیٹھنے کا کہتی ہے اور شوز لاکر چیزی کو چینج کرنے کا کہتا ہے شانسیو خود ہی چیزی کے شوز چینج کر دیتا ہے اور چیزی سے کہتا ہے کہ تم ایسی کیوں بنی ہوئی ہو میرے خیال سے تو تم میک اپ کے بینہ زیادہ کیوٹ لگتی ہو اب چیزی شوز کے لیے تھانکس کہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو شانسیو کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں تو چیزی کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے شانسیو کہتا ہے کہ میں چھوڑ آتا ہوں تو چیزی کہتی ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں لوگوں سے ڈرٹی ہوں تو شانسیو کہتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہے اس لئے میں جاتا ہوں کہ کوئی تم پر بوری نظر نہ رکھے چیزی تھینکس کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلی سین میں چیزی بیٹ پر لیٹی ہوتی ہے اور سونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اسے نید نہیں آتی تب ہی چیزی اپنا فون اٹھا کر شانسیو کو ٹیکسٹ کرتی ہے کہ کل میں تمہیں آڈیٹوریم کے باہر ملوں گی اب اگلی سین میں شانسیو چیزی سے ملنے آ جاتا ہے چیزی کہتی ہے کہ کیا تمہیں آڈیٹوریم کی سٹوری پتا ہے تو شانسیو کہتا ہے کہ نہیں چیزی کہتی ہے کہ میں تمہیں بتاتی ہوں بہت عرصہ پہلے یہاں ایک لڑکی ایک لڑکا ہوتے تھے وہ دونوں بہت اچھے گریٹس لیتے تھے پھر وہ ایک کپل بن گئے دراصل یہ ایک سیکرٹ تھا اس کے علاوے یہ کوئی نہیں جانتا تھا پھر انہوں نے ایک ہی یونیورسٹی جانے کا ارادہ کیا گریجویشن کے بعد انہوں نے انگلنڈ جانے کا بھی پلان بنایا لیکن اگلے ہی سال لڑکی نے لڑکی کو دھوکہ دے دیا اور ایک فریشمن کے پیار میں پڑ گیا گریجویشن شوک کے دن گروپ ڈانس کے بعد لڑکی نے پبلک میں ہی سوسائٹ کر لی اب اس کی سپیرٹ اسی آڈیٹوریم میں ہے اب چیزی کہتی ہے کہ کیا تم اندر جا سکتے ہو تو شانسیو کہتا ہے کہ لیکن کیسے اب چیزی شانسیو بیک سائٹ سے اندر چلے جاتے ہیں چیزی سٹیج پر کھڑی ہو جاتی ہے اور شانسیو کو بھی بلاتی ہے اب شانسیو بھی سٹیج پر آ جاتا ہے تو چیزی شانسیو کے فرنٹ پر آ جاتی ہے اور شانسیو سے کہتی ہے کہ کیا تم مجھے لائک کرتے ہو تو شانسیو کہتا ہے کہ افکورس کرتا ہوں تو چیزی کہتی ہے کہ بھی سٹیج پر ہی بولو کہ ای لائک یو چیزی اب شانسیو بار بار یہ سن ٹیس کہنے لگ جاتے ہیں اور چیزی کو شانسیو کی جگہ بوئین نظر آنے لگ جاتا ہے چیزی کافی کنفیوز ہو رہی ہوتی ہے اب چیزی شانسیو کو بوئین سمجھ کر کہتی ہے کیا تم مجھے کس کر سکتے ہو اب چیزی شانسیو آگے بڑھتا ہے تو چیزی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو شانسیو ہی ہے اب چیزی کافی ڈرنے لگ جاتی ہے تو شانسیو کہتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اب چیزی کافی غصے سے شانسی کو باہی جانے کا کہہ رہی ہوتی ہے یہی پر اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ وقی اپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پروچین موسیقی